آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پیشر کے بارے میں کہ ہائی بلڈ پیشر کس وجہ سے ہوتا ہے ریزن کیا کیا ہیں اور آپ ہائی بلڈ پیشر کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پیشر کا ایسا مسئلہ ہے جس کو بہت ساری جو لوگ ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہائی بلڈ پیشر ایک ایسی بیماری ہے جس کا بہت سارے لوگ جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ میڈیسن لے لے کے تھک جاتے ہیں لیکن ان کا جو بلڈ پیچر ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا بلڈ پیچر کے ہائی ہو جانے کی وجہ سے آپ کی جو صحت ہے اسے بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں آپ کی آنکھوں کی جو کمزوری ہے نظر کمزوری ہو جاتی ہے آپ کی کیڈنی جو ہے کیڈنی فیلئر کی طرف چلے جانا اور بہت سارے جو مسائل ہیں وہ آپ کو پیش آتے ہیں تو ہائی بلڈ پیچر کا ہونا آپ کی زندگی کیلئے خطرناک ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پیچر کس وجہ سے ہائی ہوتا ہے سب سے پہلی بات اس میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ایج ہے اگر آپ کی ایج جیسے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو بلڈ پیچر ہے وہ ہائی ہونے کے جو چانس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے نمک کا زیادہ استعمال کرنا وہ لوگ جو کہ نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں انہیں بلڈ پیچر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کھانے میں ایسی چیزوں کے استعمال کرنا جو بہت زیادہ تیلی ہوئی ہوں اور زیادہ جو مثالی جات والی جو چیز ہیں ان کے کھانے سے آپ کا جو بلڈ پیچر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے وہ لوگ جو کہ ریگلرلی ایکسرسائز نہیں کرتے چلتے پھرتے نہیں ہیں ہاتھائی بیٹھے رہنا تو یہ بہت ساری ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ پیچر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ 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 پریشانی کا شکار ہوتے ہیں جن کو ٹینشن ہوتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے بھی آپ کا جو بلڈ پیچر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو کہ بلڈ پیچر ہائی میں مقتلا ہے وہ اپنے خوراک پر ضرور توجہ دیں نمک کا آپ نے استعمال کم کرنا ہے کھانے میں جو زیادہ مثالی جات والی چیزیں وہ آپ نے نہیں کھانی سادہ غزہ کے استعمال کریں اور چل کرنی آپ سے ضرور کرنی ہے زینی پریشانی اور زینی دباؤ سے آپ نے دور رہنا ہے ایکسرسائز کو آپ نے اپنا معمول بنانا ہے کھانے میں جو ہے وہ بھی آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے ہائی بلڈ پیچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پیچر کے حوالے سے میں آپ کو ایک میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گی جس کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ پیچر ہے وہ آپ کی جو روٹین ہے اس کے مطابق ہو جائے گا اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ایچ آر الیون یہ مسعود اومیوپیتھی لیبارٹری کے دراپس ہیں ان کے آپ نے تیس کترے دن میں تین دفعہ لینے ہیں تھوڑے سے پانی میں ملا کے اور پھر آپ اپنا جو بلڈ پیچر اب وہ چیک کرواتے رہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پیچر تھوڑا سا نورمل ہو رہا ہے اس حساب سے آپ اس کی ڈوز کام کر دیں پھر پندر کترے کر دیجئے اور جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کا بلڈ پیچر اب نورمل ہے تو پھر یہ دراپس لینا بند کر دیں اور دوبارہ پھر اگر آپ کو تکلیف ہو تو دوبارہ آپ یہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بلڈ پیچر کے لیے ایک اور میڈیسن جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہمارے پاس ہیں ہائی بلڈ پیچر ٹیبلٹ اور یہ بھی مسعود اومیوپیتھی لیبارٹری کی ہیں اگر آپ کا بلڈ پیچر بہت زیادہ ہائی ہے تو پھر دو ٹیبلٹ دن میں تین دفعہ لیجئے اور جیسے جیسے آپ کا بلڈ پیچر تھوڑا لو ہو تو اس حساب سے پھر ایک ٹیبلٹ دن میں تین دفعہ اور پھر اپنا بلڈ پیچر آپ ریگولر چیزیں کرواتے رہیں اور اس حساب سے پھر میڈیسن کی جو مجدار ہے وہ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں ان میڈیسن کا فائدہ یہ ہے بلکہ آپ کی باقی جو ہیلتھ ہے اس کو بھی امپروف کرتے ہیں اور ان کے آپ کی کیڈنیز پہ اور آپ کی باڈی واقعی جو باڈی ہے اس کے اوپر ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو وہ لوگ جو کے ہائی بلڈ پیچر ممتلا ہیں ان میڈیسن کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کا جو بلڈ پیچر ہے وہ کام ہو سکے اور اس کے ساتھ اپنے کھانے پیرے میں جو احتیاط ہے آپ کے لائف سٹائل میں جو احتیاط ہے اس کو بھی آپ ضرور کریں